ابھی آپ کو پراہ راست لے چلتے ہیں لاہور جہاں پر رحمہ پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفت کو کر رہے ہیں ایل کے الیکشن کے سلسلے میں لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ ٹھوس جواب نہ دے سکے بہرنو کیس کا آغاز ہو چکا ہے کاروائی شروع ہے اور انشاءاللہ بروز پیر صبح گیارہ بجے پھر نشست ہوگی جو بھی سرکار کا موقف ہے وہ اپنا پیش کریں ہمارے وکیر نے سنیٹر علی زفر صاحب نے ہمارا نکتردر پیش کر دیا ہے اور بڑا واضح ہے اور ہم چاہتے ہیں آئین کی پاسداری ہم چاہتے ہیں جو آئین کو فولو کیا جائے یہ ہمارا موقف ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہماری عالی عدلیہ ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بلکل قبض کا مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ آئین سے بلکل آگے پیچھے ہونے کے لیے رضا مند دکھائی نہیں دیتے اور اور کچھ اباہم پیدا ہوئے تھے وہ بھی انہیں دور کر دیئے پاکستان تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ چیف جسٹس پاکستان سمپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کے آئین کے دفاع میں جو ہمارے وقلہ اور ہمارے ججز صف آ رہا ہیں سینہ سے پر ہیں پاکستان تحریک انصاف ان سب کا ساتھ دے کی منارے پاکستان پر عمران خان صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا اور جو آل پاکستان لائلز کنونشن ہوا ابھی حالی میں جوید اقبال اورڈوریم میں لاہور میں ہائی کورٹ میں اس کی جو ریزلوشن ہے اس کی بھی ہم تعاید کرتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں پاکستان کے کالے کوٹ نے پاکستان کی لیگل کمیونٹی نے ہمیشہ آئین کا دفاع کیا ہے اور برس چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا ہے ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین پر حملہ ہو رہا ہے اگر سرکاری وزراء حتیٰ کے سابق وزیراعظم اگر یہ کہیں کہ ہم اس تین رکنی بینچ کا فیصلہ قبول نہیں کرتے یا نہیں کریں گے اور یہ پاکستان کے آئین کو انڈرمائن کرنے کے لیے پہلا اسے کہتے ہیں نا پہلا انہوں نے آہ آہ وار کیا ہے اگر اسے نہ روکا گیا تو آئین آہ کی حکمرانی نہیں رہے گی اور خدا لخواستہ اگر آئین ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جسے کہتے ہیں نا ایک رڈلس نظام کا حصہ بن جائیں گے اور اس کا ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا تو میری دس بستہ گزارش ہے تمام بار اسوسییشن سے تمام وکلا سے بالخصوص کیونکہ وہ ہم سے زیادہ لار نوئنگ ہیں اور ان کا ایک ان کی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ پر وہ ہمیشہ اصولوں پہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے شخصیات کو نہیں دیکھا انہوں نے جماعتوں کو نہیں دیکھا انہوں نے اصولوں کو دیکھا ہے یہ ہماری پاکستان کی جو لیگل فیڈرنٹی کی تاریخ اس بات کی قواہ ہے انہوں نے ہمیشہ اصولی موقع کا ساتھ دیا ہے اب ایک پھر ایک اصولی لڑائی تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان لڑنے نکلے ہیں اور ہم ترخواست کرتے ہیں مکلا برادری سے بار اسوسییشن سے وہ فیل فور اپنا حصہ اس تحریک میں شامل کریں حق کی انصاف کی رول آف لاکی تحریک میں اور میں بلکہ اتفاق کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے دو نامور وکیلوں کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں بیریسٹر سینیٹر احتزاد احسن صاحب اور سینیٹر لطیف خوصہ صاحب وہ ہماری جواب سے نہیں ہیں لیکن ان کا بڑا واضح موقف ہے آئین کو وہ سمجھتے ہیں اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک موقف لیا ہے اور ہم آہ ان کے شکر گزار ہیں وہ ہمارے لیے نہیں رول آف لاک کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے انہوں نے آواز بلند کی ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو اور وکیل ہیں جو اپنے آپ کو ایک جماعت کہتے ہیں جس نے دیہتر کے آئین میں بہت آہ محنت کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سرسکار علی بھٹو کو یہ سیرا جاتا ہے کہ انہوں نے آہ اس پہ کنسنسس بلڈ کیا اور ہمیں ایک متفقہ آئین دے کر گئے آج اس متفقہ آئین پر حملہ ہو رہا ہے اور آج جو ان کے نام پر سیاست کر رہے ہیں بلاول خاموش ہے خاموش ہے یہ مسلحتاں جو خاموشی ہے یہ کیوں ہے یہ پاکستان کی لیگل فٹینٹی کے ذہنوں میں سوال یقیناً اٹھتا ہوگا پاکستان کے دانشونوں کے ذہنوں میں سوال یقیناً اٹھتا ہوگا کیا وجہ ہے اس خاموشی کی اور اس مسلحت کی وجہ کیا ہے آپ تو ہمیشہ آئین کی بات کرتے تھے اور رول آف لوگ کی بات کرتے تھے تو آج یہ جو لچک دکھائی دے رہی ہے کیا یہ نیب کے کیسز ہیں کیا یہ اقتدار کی کرسی کی کشش ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آج آپ نے گھٹنے دیکھ دیئے ہیں اور اپنے روایتی اصولی موقع سے انعراف کر رہے ہیں اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے اور کرکی کور کمیٹی میں ایک فیصلہ ہوا ہے عمران خان صاحب نے مجھے اور پرویز الائی صاحب کو ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں سے رجوع کریں اور آئین کی پاسداری کے لیے تو اپ ہول ڈا کانسٹیچوشن آف پاکستان ہم آہ سیول سیسائیٹی کو آہ وقلہ برادری کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو ان کی ایک صفبندی کریں چنانچہ میں نے آج آہ چار بجے انشاءاللہ ایم ڈیولیو ایم کی قیادت سے رابطہ کیا ہے اور میں یہاں سے اسلام آباد روانہ ہو رہا ہوں اور انشاءاللہ اسلام آباد میں ان سے ملاقات کروں گا کل میں جاؤں گا آہ کراچی اور کراچی میں آہ انشاءاللہ سندھ کے آہ کچھ آہ پولیٹیکل حضرات ہیں اور جس میں جی ڈی اے کی قیادت بھی ہوگی تو ان سے بھی آہ انشاءاللہ آہ ایک آہ افطار پر ملاقات بھی ہوگی تباتہ خیال بھی ہوگا اور تحریکی انصاف کا موقف جو ہے میں ان کی خدمت میں بھی پیش کروں گا اجازت چودوی صاحب سے میں نے درخواست کی ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر جناب سنیٹر سراج الحق صاحب سے وہ رجوع فرمائیں اور ان سے بھی کسی ڈیٹ کا ان کی سہولت کے مطابق دائیون کریں تاکہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے بھی بات کر سکوں اور دیگر دیگر جماعتوں کے ساتھ آہ ہماری آہ بی اے پی ہے خالد مکسی صاحب ہیں اور ہیں ہم دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کل کی کور کویڈی کا یہ فیصلہ ہے چکلی ہے وہ ریٹ ہو چکے بھائیان چیف جسٹس صاحب اس کو مسترد کر چکے ہیں اور خوص قانونی اور رولز کو سامنے رکھ کی انہیں کیا ہے انشاءاللہ میں آج کرتا ہوں پہلے بھی تو یہ ہے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے چھتالیس اشاریہ سات فیصد آج آپ کا افرات ذر ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت سی افات آئی ہیں جنگوں میں آپ رہے ہیں لیکن چھتالیس اشاریہ سات فیصد افرات ذر کبھی نہیں ہوا یہ توفہ پی ڈی ایم کی سرکار کا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کے حصول کے لیے لائنیاں لگی ہوئی ہیں اور بہت قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا آپ نے دیکھا کہ معاشی قیفیت اور معاشی بدحالی کا عالم یہ ہے کہ کل کراچی میں بارہ اموات ہوئی ہیں خواتین بچے وہ راشن کے لیے اس کے حصول کے لیے وہاں پہنچے تھے اور وہاں بھگدر میں بارہ اموات کراچی میں ہوئی ہیں یہ قیفیت آپ خیبر پختون خواہ چلے جائیں آپ پنجاب کے مختلف شہروں میں چلے جائیں میرے اپنے شہر ملتان میں ایک ایک کیجلٹی ہوئی ہے اور آٹے کے حصول میں اسی طرح معاشی بدحالی کی قیفیت یہ ہے کہ لائن آرڈر متاثر ہو رہا ہے راہنما پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم صرف آئین کا تحفظ چاہتے ہیں آج آئین پر حملہ ہو رہا ہے کیس کا آگاس ہو چکا ہے پیر کو دوبارہ سے نشست ہوگی بیریسٹر علی زفر نے اپنا نکتہ نظر بھی پیش کر دیا ہے کہ انہوں نے وہاں ایک پوری کاروائی شروع کر دی اور آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا پولیس خاموش تماشائی دکھائی دے رہی تھی وہاں کے ہمارے جو سی پی او ہیں وہ بلکل بے بس سکھائی دے رہے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے کوئی ایک تین تین لوگ وہاں سڑک پر مارے گئے یہ کیفیت ہے آج لائن آرڈر کی